جنرل باروے پاک عدلیوں عمران خان نے اپنے ہاتھ میں جو دو دھاری تلوار تھام رکھی ہے اس تلوار کی ایک دھار امریکہ کی گردن پر ہے تو اسی تلوار کی دوسری دھار انہوں نے پاکستان کی فوج پر رکھ لی ہے اس کو کہتے ہیں مکریولین آئیڈیالوجی میں کنٹرولنگ ایلیٹس وید فروشیس پاپولیزم دن دو ہفتے کے اندر اندر عبران خواہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھیں آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کیونکہ پاکستان فوج کے خلاب نارے لگ رہے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی پارٹی کے ورگرز کے دوارہ اور یہ بہت ہی اچھی اگدویدی ہو رہی ہے پاکستان میں ایزا انڈیار ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کچھ بات ان ناروں کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور عمران خان کے مندری کس طریقے سے پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھانگ میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پریش آل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے جہد کیونکہ ویسٹ کا نارہ لگا کر ویسٹ کے خلاف امریکہ کے خلاف انٹی امریکہ یا یہودیوں کے خلاف یورپ کے خلاف پاکستان میں بڑے سے بڑا پروٹسٹ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ٹی ایل پی کا نیرےٹیو ہے یہ وہ ٹی ایل پی کا نیرےٹیو ہے جو بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ویسٹ کے خلاف امریکہ کا نام لے کر لوگ ہی کٹھے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مجمع کٹھے کر لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو عمران خان نے پروٹسٹ کی کال دی اور کہا کہ پورے ملک میں ان کے فالورز نکلیں اور ان کے حق میں اس لیے پروٹسٹ کریں کیونکہ ان کو وزارت عزمہ سے نکال دیا گیا اتار دیا گیا ان کو پرائم منسٹرشپ ان کی چھین لی گئی ہے ان کو جو وہ وزیر عزم تھے اب ان کو گدی سے اتار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ سازش ہے تو وہ امریکن بیکڈ ریجیم چینج کنسپیریسی جو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ کنسپیریسی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور اس میں یہ امریکہ کی ہے لیکن اس میں پاکستان کے اندر کے لوگ کچھ شامل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پھر یہ کہتے تھے جی پیسے لے کر یہ سب کچھ وہ الزامات لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کا نام نہیں لیا تھا جب وہ اقتدار میں تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت وہ سیم پیچ پر رہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ یہ تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو حق کی آواز ہوں عمر بل معروف کی انہوں نے ایک کیمپین چلائی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو سچائی کا سیمبل ہیں اور باقی ان کے سامنے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ شیطان ہیں کیونکہ انہوں نے وہ حق کو باطل کی جو جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس کو وہی اس کیمپین کو ڈھال دیا تھا اس میں پھر بھی انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ دیا جائے جب وہ نہیں دیا گیا اور پھر 9 اپریل کی رات آئی شام آئی اور اس کے بعد جب وہ اس میں سے نکلے ہیں تو اگلے دن انہوں نے جو پروٹیسٹ کال کیا تو کل کے رات اور شام میں پورے پاکستان میں ہیوج پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہیوج کیادرنگز ہوئی ہیں بہت بڑے جلسی اور پروٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ان جلسوں میں یہ جو امریکن بیگ عمران خان کہتے ہیں کہ ریجیم چینج کنسپیریسی ہے ان کے خلاف اس میں جو نعرے لگائے ہیں لوگوں نے وہ جنرل باجبہ کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان فوج کے خلاف لگائے ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف کے خلاف لگائے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے نام لے لے کر لگائے ہیں جنرلیلوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں سلوگنز لگائے گئے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ مرداباد یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں تیل پی کے اوپر اگر وہ ایسا کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی ان کے وزیراعظم کے خلاف کوئی ایسی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اس کے بجائے ایسا لگا کہ یہ جو کیمپین ہے یہ عمران خان نے مور دی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اب وہ کیونکہ ایک جب پورا ملک آپ کا جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمعوں اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا پینک کریئٹ کر سکتا ہے ملک کے اندر سوشل میڈیا پر میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے جس میں کہ میں دیکھا ریٹائر فوجی جرنیل جو ہیں ان کے کچھ اکاؤنٹ اس میں سے کہا گیا کہ یہ تو بہت ڈیمیج کرے گا اتنی زیادہ یہ ایسی فوج مخالف کیمپین کے پورے ملک میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہاں پہ پہ پہنچے گا یہ انتشار ہمیں کہاں لے کر جائے گا یہ تو ادارے کے خلاف بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس کو روکا جائے فوری طور پر جو روکا جائے وہیں پر ہمیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹیل پی میں کہنے لگی تھی لیکن پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہم نے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے آپ نے ہمارے پرائم منسٹر کو اتا رہا ہے تو ہم یہ کریں گے یہ بھی کہا گیا تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ کے خلاف جو تھی سازش جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے انہوں نے کیمپین چلانی ہے پروٹیسٹ کرنا تھا وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیسے ہو گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو نو اپریل کی شام اور رات گزری ہے اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اس کو اس طرف موڑ دیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بے شک کئی دن تک بیٹھے رہے ہیں لوگ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں کروانا تھا اگلے چند مہینوں تک بھی نہیں کروانا وہ تو آتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کی جوتے کی نوک پر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جاؤں گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ آخری گین تک کھیلوں گا لوگ گین لے کر بھی آئے پارلیمنٹ میں وہ نہیں آئے وہ کریس پر نہیں آتے ہیں وہ وکٹس پر آتے نہیں تو جب اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہوگی اس نیڈیٹیو پر کہ مجھے اتارا گیا اور انہوں نے اتارایا اور اب اقتدار میں ہوتے وقت ان کا یہ نیڈیٹیو نہیں تھا کہ فوج ان کے خلافے انہوں نے کیا ہے یہ ان کا نیڈیٹیو بنا ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد اب دیکھیں اس رات میں اس شاہ میں بہت کچھ جو کچھ بھی ہوا ہر ایک منٹ کے بعد ایک خبر آ رہی تھی اس میں سپریم کورٹ بھی کھلوایا گیا اس میں ہائی کورٹ بھی کھلوایا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ریزنگ نیشنز آئی سپیکر ڈیپٹی سپیکر گئے پھر جو حالات نظر آئے اس وقت اور پھر نو کانفیڈنس ووٹ اسی رات کو ہوا ٹرانزیشن ہوا پیسفل ٹرانزیشن ہوا بڑی بات ہے اس سیٹویشن کے بعد بھی میں سمجھتی ہوں پاکستان میں اس سے کم بھی سیٹویشن ہوتی تھی تو کوہ ہو جاتا تھا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو کوہ ہوتا رہا ہے وہ الزامات لگتے رہو کہا جاتا رہا بڑے دھڑلے سے ہم نے بہت تنقید کی ہمیشہ کہ فوجی آتے ہیں اور وزرائے آزم کو اتار دیتے ہیں لیکن اب جو کہا جا رہا ہے جو ذرائے بتا رہے ہیں یا یہ کہ جو تجزیہ کی جا رہے ہیں جو بات کی جا یہ ہے کہ جناب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرف سے کوہ کرنے کی کوشش کی گئی اب اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے کسی کو سیکھ کرنے کی برطرف کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور جب وہ اس میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ پکڑ لیا گیا اور پھر ان کو یہ بتایا گیا شٹ اپ کال دی گئی تو اس کے بعد پھر جب وہ گھر واپس گئے ہیں تو پھر انہوں نے پروٹیسٹ کی جو یہ کال دیئے تو اس میں اب ان کی یہ جو پہلے امریکہ کے خلاف ان کی جو کیمپین تھی اب اس میں اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مقام حاصل ہو گیا فوج کو کیونکہ اب وہ یہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں اب اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں اگر آپ اس سے پرسنل یہ پوچھیں گے تو میں تو یہ کہوں گی کہ جب امران خان یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے یا ہم تمہارے غلام کیوں بنے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف پلان نہ لیتے اگر آپ ان سے کوئی تھرٹی تھری بلین ڈالرز کے فورن لونز میں اتنی اماؤنٹ آپ نے لی ہے ان تین سے چار سالوں میں اور تاریخ کے سب سے بڑے کرزے بتایا جا رہے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ نہ لیتے تو آپ بالکل حق بجانب تھے آپ بالکل رائٹ پوزیشن پہ تھے کہ آپ یہ کہتے کہ بھائی کیوں ہم تمہارے غلام بنے میں نے تم سے آئی ایم ایف پلان لیا میں نے تم سے کرزے لیا میں نے نہیں لیا تم کون ہوتے ہو مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے لیکن وہ جو کرتے ہیں اس کے انٹائرلی اپوزیٹ بول رہے ہیں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو یہ امریکہ کے غلامی میں آ چکے ہیں آئی ایم ایف پلان کے بعد وہ تو غلام ہیں آپ کسی سے کرزہ لیں گے تو آپ کو اگر کسی نے یہ کہا کہ بیگرز آر نوٹ دی چوزرز تو یہ کیوں کہا کیونکہ آپ نے بیک کیا آپ نے ان سے کرزے لیا آپ آئی ایم ایف پلان میں گئے اور پھر اس کے باوجود آپ نے کنٹینرز پہ چڑھ کے ان کے خلاف کیمپین چلائی بہت برا برا بولا کچھ نہیں کہا آپ کو کبھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا اب دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف جو ہیں وہ کیسیز ہیں بہت زیادہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے آئین توڑنے کے اور جو توہین عدالت ہے اس کے تو یہ سب کیسز کیونکہ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں وہ اس حکومت سے اس لئے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ جس اپوزیشن کے خلاف انہوں نے اتنی بھرپور کیمپین کر کے ان کو سزائیں دلوائیں تھی جیلوں میں ڈالا تھا ان کو ناہل کروایا تھا ان کو ان کے وزارت عظمہ سے نکلوایا تھا ہٹوایا تھا ان کو باہر بھیج دیا تھا یہی سب کچھ اب ان کے ساتھ ہوگا وہ اس در سے ہی حکومت سے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے وہ اور ان کے ساتھ ہی پھر انہوں نے این آر او لینے کی کوشش کی خبریں یہ آئیں کہ ٹھیک ہے میرے خلاف تمام کیسز ختم کر دو گے تو تم میں نکلوں گا اور کیا ان کو این آر او نہیں دیا گیا اس لئے انہوں نے یہ کیمپین شروع کیا کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو اور ان کے ساتھ ہی ان کو جیل میں ڈالا جائے گا شکرشید یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے کیا یہ وجوہات ہیں اس سب میں ہم ایسی سیچویشن پر اور پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمات اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیسے عمران خان کے پارٹی ورکرز نارے لگا رہے ہیں پاکستان میں ابھی حال فلال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان بہومت اپنا کھو چکے تھے عمران خان کی جو مین پارٹیز تھی ان کیو ایم جو ان کے ہی مطلب گڑوندن میں تھی اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور عمران خان کے کچھ سانسادوں نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیے جس کے بعد سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہو اپوزیشن کے آج جو لیڈر تھے مطلب اب تو وہ مین پارٹی بن چکی ہے ساوا سری بات پاکستان کے پرائم منسٹر ڈیکلیئر کر دیے گئے لیکن یہ کل رات کا ویو ہے جہاں عمران خان کے پارٹی ورکرز کراچی میں روڈوں پر نکلے اور نارے لگانے لگے پاکستان کی فوج کے خلاف جرنل باجوا کا جو یار ہے گددار ہے پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف نارے لگانے لگے تو دوستو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں میرے حساب سے تو بہت صحیح ہو رہی ہیں اور آنگے پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ اگر کچھ مطلب جیل وغیرہ ہو تو کوئی نئی بات نہیں رہے گی کیونکہ پاکستان میں یہ ہشٹری رہی ہے پاکستان فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف کافی نارے لگے ہیں پی ٹی ایم نام کی ایک پارٹی ہے جو پستونوں کی بیسیکلی پارٹی ہے جو الیکشن نہیں لڑتی ہے بس وہ آواز اٹھاتی ہے جو پستونوں پر اتیا چار ہو ہیں جو ڈرون حملیوں اس کی ریلی میں کافی زیادہ یہ نارے لگتے ہیں یہ جو درستگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور ایم کیو ایم پارٹی ہے جو کراچی بیسٹ پارٹی ہے مہاجروں کی جس نے امران خان کی پارٹی سے سپورٹ کھیچا ہے اس کے لیڈر تھے الطاف حسین وہ بھی اس طریقے کے نارے کافی لگایا کرتے تھے حالکہ ان پر بلیک آؤٹ ہو گیا ہے پاکستان کی میڈیا نے ان کو مطلب ان پر پاوندی ہے کہ یہاں پر وہ آ نہیں سکتے ہیں نہ اسپیچ دے سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی خلاف نارے لگانے میں اب مجھے لگتا ہے کہ امران خان پر بھی بہن لگنا چاہیے اگر اس طریقے کے وہ نارے لگاتے ہیں اچھا ہے بھائی خوب لڑو ایک دوسرے کو مارو کٹو صحیح ہے میرے ساپ سوئے دو پاکستان کی فوج پوری طرح سے امران خان کا مطلب سپورٹ نہیں کر رہی ہے امران خان کو ہی پاکستان فوج لائی تھی لیکن امران خان کی جو حرکت ہے دیکھیں اس کے بعد سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ تو اپنے ہی خلاف ہو گیا تو ان کو سپورٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائدہ چلال کو سبسکرائب